قرآن مجید کا سینتالیس سورہ سورہ محمد سورہ محمد کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ محمد موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سینتالیس سوان اور ترتیب نزول کے اعتبار سے پچانوے ما سورہ ہے یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا اس سورے کی دوسری آیت میں چونکہ رسول خدا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس لیے اسے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا ہے آیت نمبر چھے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل جنت کو اپنا مقام پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے جس کا بہترین نمونہ میدان کربلا میں شب آشور کو دیکھنے میں آیا جب امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو جنت میں ان کے مقامات دکھائے آیت نمبر چوبیس میں قرآن مجید میں تدبر کرنے کی دعوت ہے جیسا کہ دوسرے بعض مقامات پر قرآن مجید میں تفکر کی دعوت ہے تدبر اور تفکر میں فرق یہ ہے کہ تدبر عمل کے نتیجے پر غور کرنے جبکہ تفکر اسباب پر غور کرنے کا نام ہے روایات کے مطابق آیت نمبر ستائیس منافقین کی قبر میں پہلی رات کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے کہ منافق جب سامنے آتا ہے تو نفاق لے کر آتا ہے اور واپس جاتے ہوئے سازشوں کا ارادہ لے کر جاتا ہے لہٰذا قبر میں جب پہلی رات وہ پیش ہوگا تو فرشتے اس کے مو اور پیٹ دونوں کو مسلسل عذاب کا نشانہ بنائیں گے آیت نمبر چھتیس میں دنیا کی زندگی کی بے وقتی کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ دنیاوی زندگی کو کھیل تماشے سے تشبیح دی گئی ہے اس سورے کی تلاوت کرنے والا جو ہی قبر سے نکلے گا کسی چیز کے دیکھنے سے پہلے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا خدا نے ان کے عامال کو برباد کر دیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک عامال کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور پروردگار کی طرف سے برحق بھی ہے اس پر ایمان لے آئے تو خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ یہ اس لیے کہ کفار نے باطل کا اتباہ کیا ہے اور صاحبان ایمان نے اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والے حق کا اتباہ کیا ہے اور خدا اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَفْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضُ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ بس جب کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب زخموں سے چور ہو جائیں تو ان کی مشکے باندھ لو پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے لیا جائے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتیار رکھ دے یہ یاد رکھنا اور اگر خدا چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا لیکن وہ ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے اور جو لوگ اس کی راہ میں قتل ہوئے وہ ان کے عامال کو ضائع نہیں کر سکتا ہے سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وہ انقریب انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سوار دے گا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّتَ عَرَّفَغَا لَهُمْ وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جو انہیں پہلے سے پہچنوا چکا ہے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم منا دے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے واسطے تک مگاہت ہے اور ان کے عامال برباد ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کو برا سمجھا تو خدا نے بھی ان کے عامال کو زائع کر دیا اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَادُهَا تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے بے شک اللہ نے انہیں تباہوں پر بات کر دیا ہے اور کفار کے لیے بلکل ایسی ہی صدا مقرر ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا مولا اور سرپرست ہے اور کافروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَسْوَا لَهُمْ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال انجام دیئے خدا انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ مزے کر رہے ہیں اور اسی طرح کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور کتنی بستیاں تھیں جو تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھی جس سے تمہیں نکال دیا ہے جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہ پیدا ہوا تو کیا جس کے پاس پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل موجود ہے وہ اس کے مثل ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے بدترین آمال سوار دیے گئے ہیں اور پھر ان لوگوں نے اپنی خواہشات کا اتباہ کر لیا مثل الجنہ التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسل وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُومَاً اس جنت کی صفت جس کا صاحبانِ تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نیرے ہیں جس میں کسی طرح کی پو نہیں ہے اور کچھ نیرے دودھ کی بھی ہیں جن کا مزہ بدلتا ہی نہیں ہے اور کچھ نیرے شراب کی بھی ہیں جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہے اور کچھ نیرے صاف و شفاف شہد کی ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کے میوے بھی ہیں اور پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی ہے تو کیا یہ متقی افراد ان کے جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں اور جنہیں کرمہ گرم پانی پلائے جائے گا جس سے آنٹیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آلِفًا اور ان میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بظاہر غور سے سنتے ہیں اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے وَالَّذِينَ اَحْتَدَوْزَادَهُمْ هُدًا وَآَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی خدا نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ان کو مزید تقویٰ انعیت فرما دیا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ پھر کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے جبکہ اس کی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں تو اگر وہ آ بھی گئی تو یہ کیا نصیت حاصل کریں گے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاغَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُوَاكُمْ تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور اپنے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتے رہو کہ اللہ تمہارے جلنے پھرنے اور ٹھیرنے سے خوب باخبر ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيْغَ الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر جہاد کے بارے میں سورہ کیوں نہیں نازل ہوتا اور جب سورہ نازل ہو گیا اور اس نے جہاد کا ذکر کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں مرز تھا وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے رہ گئے جیسے موت کسی غشی تاری ہو گئی ہو تو ان کے باستے ویل اور افسوس ہیں طاعت وقول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ان کے حق میں بہترین بات اطاف اور نیک گفتگو ہے پھر جب جنگ کا معاملہ تیہ ہو جائے تو اگر خدا سے اپنے کیے وعدے پر قائم رہیں تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ تو کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ تم صاحب اقتدار بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو اور قرابتداروں سے قطع تعلقات کرلو اولئیک الذین لعنکم اللہ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لانت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندہ بنا دیا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْغُنَ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَا لَهُمْ بے شک جو لوگ حرائت کے واضح ہو جانے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ گئے شیطان نے ان کی خواہشات کو آراستہ کر دیا ہے اور انہیں خوب دھیل دے دی ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرنے والوں سے یہ کہا کہ ہم بعض مسائل میں تمہاری ہی اطاعت کریں گے اور اللہ ان کی راست کی باتوں سے خوب باخبر ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوغَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ملائکہ انہیں دنیا سے اٹھائیں گے اور ان کے چہروں اور پشت پر مسلسل مارتے جائیں گے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُوَانَهُمْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ کہ انہوں نے ان باتوں کا اتباہ کیا ہے جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں اور اس کی مرضی کو ناپسند کیا ہے تو خدا نے بھی ان کے عامال کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ کیا جن لوگوں کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ خدا ان کے دلوں کے کینوں کو باہر نہیں لائے گا وَلَوْنَ شَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ اور ہم چاہتے تو انہیں دکھلا دیتے اور آپ چہرے کے آثار ہی سے پیچھان لیتے اور ان کی گفتگو کے انداز سے تو بہرحال پیچھان ہی لیں گے اور اللہ تم سب کے آماز سے خوب باخبر ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم یقیناً تم سب کا امتحان لیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں اور اس طرح تمہارے حالات کو باقاعدہ جانچ لیں بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا وہ اللہ کو کوئی نفصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اور اللہ انقریب ان کے عامال کو بلکل برباد کر دے گا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور خبردار اپنے عامال کو برباد نہ کرو بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور خدا کی راہ میں رکاوٹ ڈالی اور پھر حالت کفر ہی میں مر گئے تو خدا انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لہٰذا تم حمد نہ ہارو اور دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو اور تم سر بلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے عمال کے سواب کو کم نہیں کرے گا اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُونَ وَلَهُ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ یہ زندگانی دنیا تو صرف ایک کھیل تماشا ہے اور اگر تم نے ایمان اور تقویٰ اختیار کر لیا تو خدا تمہیں مکمل عجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا اِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ وہ اگر طلب بھی کرے اور اسرار بھی کرے تو تم بخل ہی کروگے اور خدا تمہارے کینوں کو خود ہی ظاہر کر دے گا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْفَالَكُمْ ہاں ہاں تم وہی لوگ ہو جنہیں رائے خدا میں خرچ کرنے کے لئے بلائے جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرنے لگتے ہیں اور جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں اور خدا سب سے بے نیاز ہے تم ہی سب اس کے فقیر اور محتاج ہو اور اگر تم مو پھیر لوگے تو وہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا جو اس کے بعد تم جیسے نہ ہوں گے